ہم بھی اس حکمرانی کے اندر حصے دار بن سکیں اور اب ہمارا ہاتھ ہے کہ ہم اکثریت میں جب اکثریت کی بنیاد پر ہی فیصلے ہو جائے اور اگر ان تمام حقائق کے باوجود اور ان تمام دلائق کے باوجود بدماشی سے دھوست زبردستی سے اگر مہاجر عوام کو ان کے حق سے محروم کیا جائے حق حکمرانی سے محروم کیا جائے تو کیا پھر میں حق بجانب نہیں ہوں کہ میں سندھ کے شہری علاقوں پر مجتمع الگ سفی کی تحریک کا آغاز کروں میری اس بات سے آپ اتفاق کرتے ہیں کیونکہ ہم مستقل عذیت کا شکار ہیں مستقل نائنسابیوں کا شکار ہیں مستقل ظلم و زیادتیوں کا شکار ہیں یہ شہر جو پورے پاکستان کو پالتا ہے اس شہر کے اندر ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم کسی طبعہ حال حالت جنگ سے گزرے میں کسی شہر میں کسی طبعہ کے بعد ہم گہ رہے ہیں پورے کے ٹھیر لگے ہیں امبار لگے ہیں ہماری کھڑیوں میں بیہ رہی ہیں اور ہمارے بچے ہی نہیں دیئے رکھ کے اس پر چل کے جا رہے ہیں ہمارا کیا قصور ہے ہم اس پورے پاکستان کو پالنے کے لیے ٹیکس دے رہے ہیں ہمارے اوپر جو ٹیکس وارد کی آجات ہم دے رہے ہیں ہمارا کیا قصور ہے اور اگر تمام وسائل ہمارے لینے کے باوجود اگر ہمیں سہولتیں نہ دی جائیں تو پھر بھی یہ کہوں گا نا انتظام ہم کچھ سمال لیں گے بھائی ہم اپنے شہری علاقوں پر مشتمل الگ صوبے کی تحریک چلا کر اگر الگ صوبہ حاصل کرتے ہیں تو ہم اپنے وسائل کے ذریعے اپنے مسائلوں کو خود حل کر لیں گے غلط سوچے اور کیا اور کیا یہ قرآن کی آیت ہے کہ صاحب سندھے وہ پہلے کبھی تقسیم نہیں ہوا سندھوں پہلے ملدان تک تھا سندھوں پہلے بمبئی تک تھا تو کوئی قرآن کی آیت تو نہیں ہے نا اور کانسٹیٹیوشنل کے اندر پرویجن موجود ہے کہ اگر نئے صوبے تخلیق کرنے تو اس کا طریقہ موجود ہے اگر نئے صوبہ کا مطالبہ گناہ ہوتا تو اس کی تقلیق کا طریقہ کانسٹیٹیوشنل میں لکھا کی ہوتا تھوں اس کا مصد ہے کہ کانسٹیٹیوشنل میں طریقہ لکھنے کا مصد